عصد محمد خان کی تحریر باسودے کی مریم مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس تین ہی شہر تھے مکہ، مدینہ اور گنج باسودہ مگر یہ تین تو ہمارا آپ کا حساب ہے مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا اپنے حجور کا شہر مکہ مدینہ سریپ میں ان کے حجور تھے اور گنج باسودے میں ان کا ممدو ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا اس کے رخصار پر اتہ بڑا ناسور تھا بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ تر رخصار میں کھڑکی بنا دی جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑتی رہتی تھی مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے امہ کو سرجری کا یہ رتیفہ سنایا تو میں کھی کھی کر کے ہسنے لگا اگر مریم اپنے کھردرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کر مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا اے دلہین بچہ ہے بچہ ہے ری دلہین بچہ ہے مگر امہ نے غصے میں دو چار ہاتھ جڑ ہی دیئے جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹھڑی میں قلعہ بند ہو گئی میں مریم کے اندھیرے قلعے میں بڑی دیر تک تھس تھس کر کے روتا رہا وہ اپنے اور میرے آنسو پہنچتی جاتی اور چیخ چیخ کر خفا ہو رہی تھی اے ری دلہین یہ اللہ کی دین ہیں نبی کے امتی ہیں انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ نبی خوش ہوں گے تجھ سے توبہ کر دلہین توبہ کر پھر وہ ترے ترے سے کھڑکی اور مسلی والا لطیفہ سنا سنا کر مجھے بہلانے لگیں تو بیٹا دانگ دنوں نے کیا کیا کہ حرامیوں نے ممدو کے گال میں کھڑکی بنا دی اور کھڑکی میں سے تھرک تھرک مریم کا دل بہت بڑا تھا اور کیوں نہ ہوتا اس میں ان کے حجور کا مکہ مدینہ آباد تھا اور سینکڑوں باسودے آباد تھے جن میں ہزاروں لاکھوں گلگتنے ممدو اپنی گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودھوں بھری ممتہ پر دستک دیتے رہتے تھے انہ بوا دروازہ کھولو اللہ کی دین آئے ہیں نبی کے امتی آئے ہیں مریم نے میرے اببا کو دودھ پلایا وہ میری کھلائی اور میری پناہ تھی وہ میرے بھانجے بھانجیوں کی انہ تھی اور ابھی زندہ ہوتی تو انہی بھانجے بھانجیوں کے بچے اپنے چارج میں لیے بیٹھی ہوتی ہیں میری تین پشتوں پر مریم کا احسان ہے میں نے ایک بار مریم کے قلعے میں گھس کر ان کی پٹلیا سے گڑکی بھیلی چُرا لی مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھی مگر مجال ہے جو جرائم میں کسی کی حمایت کر جائیں انہوں نے فوری طور پر اممہ سے میری ڈپورٹ کر دی اور اممہ خدا انہیں خوش رکھے جاگیردار کی بیٹی کھری پٹھانی اپنی اولاد سے کوئی گھٹیا فیل منصوب ہوتے دیکھی نہیں سکتی تھی انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے انپولا کر دیا اببا کو پتا ہی نہ تھا کہ گھر میں سرد جنگ جاری ہے وہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد پندرہ بیس منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بھری جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے تین چار دن میری یہ دو جنتیں ایک دوسرے سے برگشتا رہیں اور میں گنہگار آزاب جھیلتا رہا اممہ نے مریم کی دیکھ بھال میں کوئی کوتا ہی تو نہ کی مگر مریم کا سامنا ہو جاتا تو اممہ کے نازک خد و خال اپنے آپ سنگ و آہن بن جاتے مریم زیادہ تر اپنی کوٹری میں محسوس رہی اور شاید روتی رہی آخر چوتھے پانچوے دن میں پھوٹ بہا اور پٹائی کے خوف سے بے نیاز ہو کر اممہ کی گود میں سر رکھ کر میں نے اقبال جرم کر لیا اممہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی بس ایک غضب کی نگاہ کی مجھے ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور بجلی کیسی تیزی سے مریم کے قلعے میں داخل ہو گئیں انہ بوہ تمہارا مجلہ تو چور نکلا بوہ ہمیں معاف کر دو میں نے کبار کی آڑ سے دیکھا کہ مریم لرستے ہاتھوں سے اممہ کے دونوں ہاتھ تھامے انہیں چوم رہی ہیں کبھی ہستی ہیں کبھی روتی ہیں اور کبھی اممہ کو چپت لگانے کا ڈراما کرتی ہیں بسری دلہین بس کر چپری دلہین چپ کر دیکھ میں مار بیٹھوں گی مریم سیدھی سادھی میں واطن تھی میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہیں کہ حقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا لی دلہین بی بی فاطمہ تو ایک ای تھی نبی جی سرکار کی سہجادی دنیا آخرت کی بچہ تھی ہم دو جک کے کندے بھلا ان کی بروبری کریں گے توبہ توبہ از تک پھار محرم میں نوی اور دسوی کی درمیانی شب خوشو خضو سے تازیے سواریاں اور اکھاڑے دیکھتیں خوب خوب پاپڑ پکوڑے کھاتیں کھلاتیں اور دسوی کی صبح سے وجو بنا کے بیٹھ جاتیں ہم لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر دن بھر شہادت نامیں سنتیں یا کلمہ تیبہ کا ورد کرتیں اور خدا مغفرت کرے کلمہ شریف بھی جس طرح چاہتیں پڑھتیں لا الہ الا اللہ نبی جی رسول اللہ حجور جی رسول اللہ امام حسین کا نام لے لے کر بین کرتیں رو رو کر آنکھ سجا لیتیں اور بین کرتے کرتے گالیوں پر اتراتیں رے حرامیوں نے میرے سہجادے کو مار دیا رے ناس مٹوں نے میرے بچہ کو مار دیا محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی تھی ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتیں گردنوں میں کلاوے ڈال دیتیں اور چھوٹی چھوٹی بٹونیا سی کر ان میں دو دو آنے کے پیسے ڈال سیفٹی پنوں سے ہمارے گریبانوں میں ٹانک دیتی تھی حق مغفرت کرے ہمارے دادا میاں مرہوم تھوڑے سے وہابی تھے اببہ بھی ان سے کچھ متاثر ہیں پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہیں چلتی تھی دس روز کے لیے تو بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیو اور جینے دو کے اصول پر چلائی جاتی تھی ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی تھی دیکھ رہے بیٹا بڑے میاں کے سامنے متی جائیو اور بڑے میاں جی بھی خدا ان پر رحمتوں کا سایہ رکھے کمال بزرگ تھے ظاہر تو یہ کرتے تھے جیسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں ہے پر ایک سال محرم کے دنوں میں مریم باسودے چلی گئیں ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑھا گیا نہ ہائے حسین ہوئی نہ ہم فقیر بنے آشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے اثر کی نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے ہمیں باڑے میں دھوم مچاتا دیکھا تو لاتھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے ابے کرشتانو تم حسن حسین کے فقیر ہو بڑھیا نہیں ہے تو تم جانگیے پہن کر ادھم مچانے لگے یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کر یاسین شریف پڑھو یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر یاسین شریف پڑھو بڑے میاں جی کے نام پر یاسین شریف مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر کہ ان سب کے خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغا ہے مگر میں ممدو کو نہیں جانتا مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو باسودے میں رہتا تھا اور ڈانگدروں نے اس کے گال میں کھڑکی بنا دی تھی اور اس کھڑکی کے پٹ مریم کی جنت میں کھلتے تھے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوچ سے خاجہ پیا جرہ کھولو کی وڑیا گاتی تھی تو اممہ کی کوئلوں جیسی آواز شامل ہو کر مجھ پر ہزار جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی میں اممہ کے زانو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خاجہ پیا کو سروں کے معصوم جھروکے سے درشن بانٹے دیکھا کرتا سنا ہے میری اممہ موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں خدا انہیں ہستا گاتا رکھے پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے یا شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے اور مکہ مدینہ سریب کی گلیوں میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے یا باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی وہ حج کرنا چاہتی تھی ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالک ہی تھی مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھی اببہ بتاتے ہیں کہ وہ جب سکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی تنخواہ مریم کے قدموں میں لاکر رکھ دی مریم پھول کی طرح کھل اٹھی اپنے گاڑے کی چادر سے انہوں نے ایک چونی کھول کر ملازمہ کو دی کہ جا بھاگ کر بجار سے زلیبیاں لیا مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھائیں بڑے میاں جی مبارکی ہو دولے میاں کی تنخواہ ملی ہے پھر اس تنخواہ میں سے وہ اپنی بھی تنخواہ لینے لگیں جو پتہ نہیں انہوں نے ایک روپیہ مقرر کی تھی کہ دو روپے مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا باسودے میں ان کے مرہوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدو کے گزارے کے لیے بہت تھی اور بکریاں تھی جن کی دیکھ بھال ممدو کرتا بڑا لڑکا شتاب خان ریلوائی میں چوکی دار تھا اور مزے کرتا تھا برسوں کسی کو پتہ نہ چلا کہ مریم اپنی تنخواہوں کا کرتی کیا ہے پھر ایک دن وہ دھیر سارے کلدار روپے میلے کچیلے نوٹ اور ریزگاری اٹھائے ہوئے اببہ کے پاس پہنچی اور انکشاف کیا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہیں کرائے کی یہ رقم ان کے برسوں کی کمائی تھی یہ مکہ مدینہ فنڈ تھا جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی تھی اببہ نے گن کر بتایا کہ نو سینکڑے تین بیسی سات روپے کچھ آنے ہیں مریم کو اس سے غرض نہیں تھا کہ یہ کتنے ہیں وہ تو سیدھی سی بات پوچھ رہی تھی کہ ان سے مکہ مدینہ کا ٹکس مل جائے گا یا نہیں اببہ نے بتایا کہ بے شک مل جائے گا مریم نے تیاریاں شروع کرتی وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگناتی رہتی تھی کہ کھا جا پیا جرا کھولو کے وڑیا ان پر مکہ مدینہ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی اور ان کھڑکیوں سے نبی جی کے مقدس پیراہن کی خوشبو چلی آ رہی تھی کسی نے چھیڑنے کو کہہ دیا کہ تم کو ڈھنک سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں قرآن شریف تو یاد نہیں پھر حج کیسے کروگی مریم بحفر گئی رے مسلمان کی بٹیا مسلمان کی جورو ہوں نماز پڑھنا کہے نہیں آتی رے کلمہ شریف سن لے چاروں کل سن لے اور کیا چاہیے تیرے کو کیا چاہیے ہاں اور کیا چاہیے پھر ان کے دل میں تو نبی جی کے پیار کا چمن بھی کھلا ہوا تھا کہ یہی بہت تھا مگر ایک دن شتاب خان کا خات آیا کہ ممدو کی حالیت خراب ہے بکریہ بیج بانج کے علاج مالجہ کر آیا جمین گر بھی رکھتی اب بلکل پیسے نہیں ہیں صورت دیکھنا چاہتی ہے تو خط کو تار سمجھنا مریم کی آنکھوں میں مکہ مدینہ دھندلا گیا انہوں نے نو سینکڑے تین بیسی سات روپے چادر میں باندھے اور روتی پیٹی باسودے کی بس میں جا بیٹھی اب باسودے جانا چاہتے تھے انہیں سختی سے منع کر دیا ممدو تو ان کی ذمہ داری تھی وہ کسی اور کو کیوں اس میں شریک کرتی مریم کا یہ اصول بڑا صفاق تھا انہوں نے باسودے خیریت سے پہنچنے کا خط تو لکھوا دیا پر ممدو کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھوایا مہینے گزر گئے کسی نے بتایا کہ وہ ممدو کو علاج کے لیے اندور لے گئی ہیں پھر پتا چلا کہ بمبئی میں سابو صادق کی سرائی میں نظر آئی تھی پھر پتا چلا کہ ممدو مر گیا ہے پھر ایک لٹی لٹائی مریم گھر لوٹائیں میں سکول سے گھر پہنچا تو دیکھا کہ مریم سہن میں بیٹھی اپنے مرے ہوئے بیٹے کو کوس رہی ہیں رے حرامی تیرا ستیا ناز جائے رے ممدو تیری تھٹھری نکلے او رے بدجناور تیری قبر میں کیڑے پڑے میرے سبرے پیسے خرج کرا دیئے ایری دلین میں مکہ مدینے کیسے جاؤں گی بتاری دلین اب کیسے جاؤں گی اببا نے کہا میں تمہیں حج کراؤں گا اممہ نے کہا انہ بوا ہم اپنے جہیز والے کڑے بیش دیں گے تمہیں حج کرائیں گے مگر مریم چھپنا ہوئیں دو دن تک روتی رہیں اور ممدو کو کوستی پیٹتی رہیں لوگوں نے سمجھایا کہ آخر دولے میاں بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے وہ اگر تمہیں حج کرواتا ہے تو ٹھیک ہے مان کیوں نہیں جاتی مگر مریم تو بس احسان کرنا جانتی تھی کسی بیٹے کا احسان بھی اپنے سر کیوں لیتی انہوں نے تو اپنی کمائی کے پیسوں سے حج کرنے کی ٹھانی تھی ممدو کے مرنے کے بعد مریم شاید ایک دفعے اور باسودے گئیں اپنی زمین کا تیا پانچہ کرنے پھر اس کے بعد باسودے کا زوال شروع ہو گیا مریم کے چوڑے چکلے میواتی سینے میں بس ایک ہی شہر بسا رہ گیا ان کے حجور کا سہر وہ اٹھتے بیٹھتے نبی جی حجور جی کرتی رہتی کبھی یوں لگتا کہ انہیں قرار سا آ گیا ہے شاید اس لیے کہ ان کے بھولے بھالے منصوبہ کار ذہن نے ایک نیا مکہ مدینہ فنڈ کھول لیا تھا اببہ نے بڑے شوق سے لحاف سلوا کر دیا مریم چپکے سے جا کر بیچ آئیں عید آئی مریم کے بھی کپڑے بنے خدا معلوم کب کتنے پیسوں میں وہ کپڑے بیچ دیے اببہ میاں سمیت ہم سب کو جو ایک ایک آنا عیدی دیتی تھی فوری طور پر بند کر دی پیسہ پیسہ کر کے پھر مکہ مدینہ فنڈ جمع ہو رہا تھا سب ملا کر پانچ سو ساٹھ روپے ہی جمع ہوئے تھے کہ مریم کا بھلاوہ آ گیا مجھے معلوم نہیں کہ کب اور کس طرح چل بسیں میں گرمیوں کی شوٹیوں میں اپنی خالہ کے گاؤں گیا ہوا تھا واپس آیا تو امہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں منجلے تیری انہ بوا گزر گئیں لڑکے تجھے بگاڑنے والی گزر گئیں اببہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مریم کی قبر پر ہوا ہوں میں نہیں گیا میں کیوں جاتا تھنڈی مٹی کے ڈھیر کا نام تو مریم نہیں تھا میں نہیں گیا اببہ ناراض بھی ہوئے بگر میں نہیں گیا لوگوں نے بتایا کہ مریم نے مرتے وقت دو وسیعتیں کی تھی ایک وسیعت تو یہ تھی کہ تجہیز و تکفین انہی کے پیسوں سے کی جائے اور باقی کے پیسے شتاب خان کو بھیج دیے جائیں دوسری وسیعت کا صرف اممہ کو علم تھا اممہ کے کان میں انہوں نے مرتے وقت کچھ کہا تھا جو اممہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی میں یہاں آ گیا پندرہ برس گزر گئے پیسٹ میں اببہ اور اممہ نے فریضہ حج ادا کیا اممہ حج کر کے لوٹی تو بہت خوش تھی کہنے لگی مجلے میاں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں حج کرا دیا مدینہ طیبہ کی زیارات کرا دی اور تمہاری انہ بوا کی دوسری وسیعت بھی پوری کرائی عذاب سواب جائے بڑی بی کے سر ہم نے تو ہرے گمبت کی طرف مو گر کے کہی دیا کہ یا رسول اللہ باسعودے والی مریم فوت ہو گئیں مرتے وقت کہہ رہی تھیں کہ نبی جی سرکار میں آتی جرور مگر میرا ممدو بڑا حرامی نکلا پیرے سب پیسے خرچ کرا دیئے موسیقی موسیقی